السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیت کرتا ہوں کہ تمام دوست و حباب حافظ سے ہوں گے آج کی جو ہماری یہ ویڈیو ہے یہ ان طلابہ کے اور طالبات کے لیے ہیں یا ان حضرات کے لیے ہیں ان اسٹوڈینٹس کے لیے ہیں ان اسادیدہ کے لیے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں لیکن اپنی آواز کی خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو اب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ان تمام تدابیر پر انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ کی آواز خوبصورت ہو جائے گی مزین ہو جائے گی کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی آوازوں کو خوبصورت بنا کر پڑھو قرآن پاک کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کرو جیسا کہ اللہ تعالی نے آپ کو آواز عطا کی ہے جو بھی آپ کی آواز ہے اس کے ساتھ آپ قرآن پاک کو سوار کر تو دیکھئے جو ہماری آواز ہے اگر اس کی آپ روزانہ پریکٹس کریں گے قرآن پاک روز پڑھیں گے ریاض کریں گے تو آپ کی آواز خود بخود خوبصورت بنتی چلی جائے گی اچھی بنتی چلی جائے گی اس کو آپ اس طرح سمجھیں جب کوئی بندہ روزانہ جم میں جاتا اور کاؤٹ کرتا ہے تو وہ ایک 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 ایکسسائز کرنا ایکٹارٹ کر دیتا ہے بائی سیف لے لیں ٹرائی سیف لے لیں سولڈر یا ٹی پی آس یا لیکس تھائی وغیرہ یا اپس وغیرہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ اس طرح سمجھیں گے کہ جو بندے جم میں جاتے ہیں ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیشٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے سینہ ان کا اُبھر جاتا ہے بلکل ان کا سینہ جو ہے گول ہو جاتا ہے خوبصورت لگتا ہے نمائے لگتا ہے بل مقابل ان لوگوں کے جو جم میں نہیں جاتے ہیں تو وہ کیا چیز ہوتی ہے وہ چیز ہوتی ہے جب روزانہ بندہ ایک چیز پر محنت کرتا ہے تو وہ چیز ایک دن وجود میں آ جاتی ہے تو اسی طرح ہماری آواز ہے جب ہم اس پر محنت کریں گے روزانہ اس کو بار بار پڑھیں گے بار بار اس سے قرآن پاک پڑھیں گے گلے کو ہم چلائیں گے ایک مرتبہ آواز بیٹھے گی پھر دوبارہ آواز ہماری کھل جائے گی پھر پڑھیں گے پھر بیٹھے گی پھر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح ہماری آواز کے اندر اللہ تعالی خوبصورتی پیدا فرما دے گا دیکھئے میرے دوستو کامیاب وہی شخص ہوتا ہے جو گرتا ہے اور پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے پھر گرتا ہے پھر چل پڑتا ہے گرتا ہے چلتا ہے گرتا ہے چلتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنی منزل کو پالیتا ہے جو زمین پر رینگ تا رہتا ہے جو چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو کبھی منزل کو نہیں پاتا ہے تو بہت سے حضرات کیا مش کرتے ہوئے ان کا گلہ بیٹھ جاتا ہے اور پھر وہ مش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بہت ہی غلط بات ہے جب گلہ ہمارا بیٹھ جاتا ہے اور ہم مش کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے ہماری آواز وہیں پر دب جاتی ہے تو کرنا یہ چاہیے تھا ہمیں قطع کرنا یہ تھا کہ ہم اپنے گلے کو ریشت دے تھے اور اس کی جو حفاظتی اقدامات تھے جو ضروری حفاظت تھی اس کو ہم کرتے جو ضروری تدابیر تھی اس کو ہم عمل میں لے کے آتے جیسے گرارے کرتے نمک سے اس کے اندر آپ نمک کے گرارے کر سکتے ہیں لیکن میں اپنے تجربے اور مجرب جو میرے عمل کیا ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نمک کے گرارے کریں اور صبح دو پہر شام رات کو سوتے وقت چار ٹائم آپ حلدی پاورڈر لے درمریک پاورڈر لے دیسی پاورڈر اس کو آپ اپنے ہاتھ پر تھوڑا سا لیں اور انگلی کو گیلا کر کے اپنے حلق کے اندر فیریں جب آپ اس طریقے سے اس کو فیریں گے تو شروع میں تکلیف ہوگی اور پریشانی بھی ہوگی لیکن آپ اس کو اپنے حلق کے اندر فیریں تو انشاءاللہ دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو لگا کر آپ چھوڑ دیں حلق میں انگلی ڈال کر آپ لگائیں گے اور پھر اس کو چھوڑ دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے اور موہ کو آپ کھلا رکھیں گے آپ کو ایسے سانس نکالنی ہے جس سے وہ پاورڈر جو ہیں آپ کی جلد کے اندر جذب ہو جائے آپ کے حلق کے اندر جذب ہو جائے تو جو ورم ہماری تلاوت کرنے کے وجہ سے گلے پر آ جاتا ہے گلے کے اندر ٹونسلیس فول جاتے ہیں گلے کے اندر انفیکشن ہو جاتا ہے یہ آواز ہماری بیٹھ جاتی ہے آواز بدنوما ہو جاتی ہے ان تمام چیزوں کا بہترین علاج ہے اور بہت سارے لا علاج امراج کا علاج جو ہے وہ ڈرمرک حلدی پاورڈر ہے ایسے ایسے دوستو حباب جن کو ڈانکٹروں نے آپریشن بتلا دیا تھا گلے کی سرجری بتلا دی تھی جب ان کو یہ عمل بتلایا گیا تو واللہ اللہ تعالی نے آپ یقین نہیں کریں گے ان کو اس طرح شفا عاطا کر دی جیسے ان کو پہلے بیماری تھی ہی نہیں تو آپ کو گرارے کرنے ہے نمک کے ساتھ اگر آپ نمک کے ساتھ دو چیزوں کا اور مزید اضافہ کر لیں حلدی پاورڈر آدھی چمچ میں سے آدھی چمچ ایک گلاس پانی میں اور تین انچ کی لکڑی لیں آپ دارچینی کی تین انچ کی تین لکڑی لیں تین انچ کی تین لکڑی لیں آپ دارچینی کی ایک گلاس پانی میں ان کو ابالیں جب ایک گلاس پانی پونا رہ جائے اس کو اتار لیں اور اس کے جب نیم گرم رہ جائے اس کے دس پانس سے دس منٹ تک آپ گراریں کریں صبح دوپیر شام رات کو سوتے وقت انشاءاللہ ایک ہفتہ آپ یہ دو تدابیر کریں اللہ نے چاہا آپ کا گلہ اتنا بہترین ہو جائے گا اتنا بہترین ہو جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور جو عدرات پروگرام میں جاتے ہیں کمپیٹیشن میں جاتے ہیں اور ان کا گلہ بھاری ہو جاتا ہے یا وہ پڑھنے ہی پاتے ہیں تو اس کے لئے آپ خاص طور سے ایک روحانی عمل کریں ہر نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ سورة الفاتحہ پھر آیت القرصی اور سورہ اخلاص سورہ فلق سورہ ناس یہ پڑھن کر اپنا آپ معامل بنا لیں اپنے گلے پر اپنے بدن پر دم کریں کیونکہ کوئی آپ کے آواز اگر اچھی ہوتے ہیں آپ کے اوپر کوئی جادو کرا دیتا ہے اور خبیت ہوتے ہیں شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے اوپر جادو کرتے رہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے تو اللہ کے فضل سے اللہ کے قلام اللہ سے آپ کی روحانی اور جسمانی دونوں طرح سے حفاظت ہوگی اور آپ کے جو بدن کو ضرورت ہیں ظاہری طور پر وہ آپ تدابیر اختیار کر رہے ہیں تو جب دونوں چیزیں مل جائے گی انشاءاللہ تو نور نالا نور ہو جائے گا اور آپ کے گلے کی شکایت بلکل ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائے گی تو یہ دو چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں گرارے اور یہ درمرک پاورڈر آپ استعمال کریں کھانے کے لئے آپ بہت سارے چیزیں لے سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے تو اس میں تمام چیزیں بیان کر پانا مشکل ہوگی لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ تمام چیزیں آ جائیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں کھانے کے لئے آپ نمبر ایک بادام نمبر دو کاجو نمبر تین اخروٹ اور نمبر چار چاروں مغز بادام کاجو اخروٹ چاروں مغز آپ یہ لے لیں پنساری کے یہاں سے ان چاروں کو آپ کوٹ کر کوٹ کر ان کا ایک پاورڈر بنا لیں پھر آپ آدھا کلو دودھ لیں آدھا کلو ایک کلو اگر ایک کلو دودھ مل جائے تو زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کم از کم آدھا کلو دودھ لیں آدھا کلو دودھ میں اس کے تین سے چار چمچ آپ ڈال دیں اور اس کو چھترہ سے پکائیں اتنا پکائیں کہ ایک کلو دودھ پونا رہ جائے اور آدھا کلو دودھ ڈیڑھ پاؤ رہ جائے اس کو اتار لیں اس کو ٹھنڈا کر لیں اور اس کو آپ استعمال کریں صبح میں بھی اور شام میں بھی یہ آپ کے گلے کے لیے آپ کے جسمانی طاقت کے لیے قوت کے لیے آپ کے وزن کو بڑھانے کے لیے آپ کے دماغ کو سکون دینے کے لیے آپ کی آنکھوں کو تقویت دینے کے لیے آپ کی قوت مردان کی کو بڑھانے کے لیے آپ کے آواز کو بلند کرنے کے لیے گرز یہ کہ اس کی جتنی ضرورتیں ہیں ان سب کو پورا کرنے کے لیے بہترین چیزیں اس کے بعد آپ ایک چیز عمل میں اور لے کے آئیں کہ جب آپ پانی پیئیں تو اس کو چوس چوس کر پیئیں تین سانس میں پانی پینا سنت ہے لیکن چوس چوس کر پانی پینا یہ ہمارے جسم کے لیے ڈنکٹری کے لحاظ سے سائنس کے لحاظ سے بہت زیادہ مفید ہے کیونکہ ڈنکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ جو انسان جس جانور کی طرح سے پانی پیتا ہے وہ اسی طریقے سے ہو جاتا ہے تو آپ پانی کو چوس چوس کر پیئیں اس کے بعد جب آپ کھانا کھائیں تو کھانے کو بتیس دفعہ چبا کر کھائیں ہر ایک لکمے کو آپ لکمے کو بتیس دفعہ چبائیں اس کے بعد آپ اس کو نگلیں کیونکہ جب آپ اس کو چبا کر چھترہ کھائیں گے تو کھانا حضم ہوگا جلدی سے جب حضم ہوگا تو آپ کے اندر وہ گزا کے طور پر آپ کے بدن میں تبدیل ہو جائے گا اور جو فضلات ہیں وہ پاکھانا اور ٹولیٹ کے ذریعے سے نکل جائیں گے اور رات کو جلدی سے جلدی سونے کی کوشش کریں زیادہ دیر نہ جانگے آنکھوں میں سرما لگائیں اور ہو سکے تو روزانہ ورنہ ایک دن چھوڑ کر سر کی اور اپنے پاؤں کی مساز ضرور کریں پانس سے دس منٹ تک سر کی اور پانس سے دس منٹ تک اپنے تلوہ کی مساز ضرور کریں اس کے علاوہ آپ جو ہیں اپنی ناف میں تیل ضرور ڈالیں چار طرح کے تیل آپ کے پاس ہونے چاہیے اویلیبل ہونے چاہیے دستیاب ہونے چاہیے زیتون کا تیل کولونجی کا تیل کوکونٹ آئل یعنی کہ گولے کا تیل اور اسی طریقے سے آپ کے سرسو کا تیل یہ چار تیل اپنے پاس رکھیں اور ایک ایک کر کے آج زیتون کی مالش کریں تو کل کولونجی کے اویل کی مالش کریں اس کے بعد آپ روگنے بادام بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں روگنے بادام بھی اچھا ہیں پانچ اویل ہو جائیں گے روگنے بادام بھی لے سکتے ہیں تو ترتیب بنا لیں آپ اسی طریقے سے آپ ترتیب وار اپنی ناف میں بھی آج ایک تیل ڈالنا ہے کل زیتون کا پھر ترسو روگنے بادام سرسو اسی طریقے سے صوبہ دو پہر شام صوبہ دو پہر اور رات کو سوتے وقت تین ٹائم آپ اپنی ناک میں تیل ڈالیں گے ناف میں اور ناک میں تو انشاءاللہ آپ کے جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو جائے گی اور آپ کو جو گلہ خراب ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ انشاءاللہ ان تمام چیزوں پر عمل کریں گے کیونکہ الگ الگ اگر ان کو بیان کیا جائے گا تو بہت لمبی چھوڑی تفصیل ہو جائے گی مختصرا میں نے یہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے انشاءاللہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیان کروں گا آپ ان تمام چیزوں پر عمل کریں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ ان بوکس میں میسیز کر کے معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا اس کا جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ